بوگیوں میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں جنہیں نکالنے کا کام جاری ہیں نواب شاہ اور قریبی اسپدالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ ہزار ایکسپریس حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ابتدائی تلات کے مطابق چین کی رفتار پینتالیس کلومیٹر فی گھنٹا تھی اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی سے جاننے والی ہزار ایکسپریس کی دس بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں جو ابھی تک کی تلات موصول ہوئی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اس ٹرین کو حادثہ ہوا ہے پاک فوج اور رینجرز کی جو نفری ہے وہ اس وقت موجود ہے اور رسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور لوگوں کو رسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاجہ ساد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہم لوگوں کو رسکیو کر سکتے ہیں اتنا زیادہ رسکیو کر سکیں تاکہ جانی نقصان جو ہے وہ کم ہو اور رسکیو آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ خاجہ ساد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ پندرہ افراد ابھی تک جان بھاگ ہوئے ہیں اور چالیس سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں پاک فوج رینجرز حکام حادثے کے مقام پر اشیاء خورنوش لے کر بھی پہنچ رہے ہیں پاک فوج کا رسکیو آپریشن آخری زخمی کی منتقلی تک جاری رہے گا وزید ریلوے خاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو اور انتہائی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے اس سے متعلق کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف کی امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج اور رینجرز کو حصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں مزید دستوں کو ہیدراباد اور سکرنٹ سے طلب کر لیا گیا ہے آرمی ایوییشن کا ہیلیکاپٹر بھی رسکیو کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے مزید دستوں کو ہیدراباد اور سکرنٹ سے طلب کر لیا گیا ہے آرمی ایوییشن کا ہیلیکاپٹر بھی رسکیو کے لیے روانہ کر دیا ہے بیس افراد ان کے تحال جانبھاگ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور جو زخمی ہیں انہیں مکمل طور پر رسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اطراف کے جتنے بھی قریبی اسپتال ہیں جتنے بھی طبی مراکز ہیں وہاں پر امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اشیہ خورنوش لے کر بھی جو ہیں رینجرز کے جو حکام ہیں وہ حادثے پر جائے حادثہ پر پہنچ رہے ہیں لوگوں کو رسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آرمی چیف کی خصوصی ہدایات ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے یہاں پر رسکیو آپریشن کو تیز کیا جا سکے تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ آج ہوا ٹرین حادثہ اور اس کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاعات کی مطابق بیس افراد جو ہیں وہ جانبھاک ہوئے ہیں اور اسی سے متعلق بریفنگ دے رہے تھے وزیر ریلوے خاجہ ساتھ رفیق جن کا یہ بتانا تھا کہ پاک فوج اور رینجرز کی فور امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں اور مزید دستوں کو ہیدر آباد اور سکرن سے طلب کر لیا گیا ہے آرمی ایویشن کا ہیلیکاپٹر بھی رسکیو کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے پاک فوج رینجرز حکام حادثے کے مقام پر اشیہ خورنوش لے کر بھی پہنچ رہے ہیں پاک فوج کا رسکیو آپریشن آخری زخمی کی منتقلی تک جاری رہے گا انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں اور انتہائی افسوس کے ساتھ کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نواب شاہ ہزارہ ایکسپریس کی بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں اور جو مناظر ہم دکھا رہے ہیں اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا خطرناک یہ حادثہ پیش آیا ہے جو مقامی عبادی ہے وہ پہلے پہنچی جو یہاں پر متاثرین ہیں انہیں رسکیو کرنے کی کوشش کی گئی ابھی امدادی سرگرمیاں یہاں پر تیز کر دی گئی ہیں پاک فوج اور رینجرز کی فوری امدادی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں یہاں پر آرمی چیف کی امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج اور رینجرز کو خصوصی ہدایات سامنے آئی ہے اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو رسکیو کرنے کا عمل جاری ہے ہمارے رپورٹر ساحل جوگی اس وقت موجود ہے جائے مقام پر اور ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا سچویشن ہے کس طریقے سے ابھی تک لوگوں کو رسکیو کیا گیا ہے ساحل بتائے گا جیسا کہ خواجہ ساد رفی بھی گفتگو میں بتا رہے تھے کہ رینجرز کی خصوصی دستوں کو طلب کیا گیا ہے ابھی جو یہاں پر رسکیو کا آپریشن شروع ہوا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے کتنے لوگوں کو رسکیو کر لیا گیا ہے زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے کچھ پتا چل سکا کیا بوگیوں کے اندر ابھی بھی لوگ موجود ہیں بہت یہ افسوسناک حادثہ جو ہزارہ ایکسپریس کے ساتھ پیش آیا ہے جو بوگیا پتلی سے اتر گئے تو اس حوالے سے وہاں پر مقامی جو رسکیو کی ٹیم ہیں وہ جائے وکو پر کام کر رہی ہے اور ان کی جانب سے ابھی تک یہ کہا گیا ہے کہ بیس جو ہلاکتے ہوئی ہے بیس ڈیٹ بوڑی سے نکالی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے چالی سے زائد جو زخمیوں کو نکالا گیا ہے تاہم جو ہے بیسٹر زخمی وہ فسے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے پاک پوجھ کے اور رینجرز کے دستے بھی وہ روانہ ہو رہے ہیں جاوکو پر اور وہ بھی پہنچنے والے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ دستے ہیں اگر وہ پہنچتے ہیں تو سوری طور پر زخمیوں کو جو ہے تیبی امداد بھی فرام کی جائے گی اور اس کے ساتھ جو زخمیوں کو وہاں سے نکالا بھی جائے گا کیونکہ یہاں پر جو مقامی رسکیو کے ٹیمیں موجود ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہیں اور ان کے پاس اس طرح کی مشینری نہیں ہیں کیونکہ جو بھوگیوں میں فسے ہوئے بری طرح زخمی فسے ہوئے بری طرح مسافروں اور بچے اور خواتین فسے ہوئے ہر طرف تیخ و پکار کا حالہ میں اور قیامت سگرہ کا حالہ میں بچے پریشانے خواتین جو ہے وہ بے بس نظر آ رہے ہیں لاکھیں جو ہے وہ پٹھنی پر بکھری ہوئی ہیں کسی کی تانگیں مل رہی ہیں کسی کی سرب مل رہے ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک حادثہ جو ہزارہ ایکسپریس کے ساتھ پیش آیا ہے تو اس حوالے سے وہاں پر جو مقامی ٹیم ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ منتظر ہے کیونکہ جس طرح سے پاک پہنچے اور رینجس کے دستے پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو پراپر عمل ہے وہ شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے کتنی زخمی ہوئے ہیں اور کتنی جو ڈیڑ بارڈیز ملی ہیں کیونکہ خلال جو ہے کوئی ایسی تصدیق شدہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے نائن ریلوے انزامیہ کی جانب سے نائن ڈسٹرک انزامیہ کی جانب سے کہ کتنی ہلاکتے ہوئی ہیں یا کتنی زخمی ہیں جن کو ریسک کیا جا چکا ہے تہام جو ڈسٹرک ہاسپیٹلز اور دیگر جو وہاں کے ہاسپیٹلز ہیں جہاں تاکہ سکھر کی ہاسپیٹلز میں بھی ہیمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام جو ڈاکٹرز اور جو عملہ ہے ان کی جو چھٹیاں وہ منصف کی گئی ہے وہ سوری طور پر ان کو بلالیا گیا ہے تو اس حوالے سے یہ بہت افسوسناک حاصل جو پیش آیا ہے اچھا ساہل یہ بھی بتائیں کیونکہ ابھی جو ہے وہ انسپیکشن بھی کی جاری ہے کہ آیا دس بوگیاں ہی جو ہیں وہ ٹریک سے اتنی ہیں یا ان بوگیوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے جی دیکھیں میں کہ یہ بہت افسوسناک حاصل پیش آیا ہے اس میں فلال جو کہا جا رہا ہے کہ دس بوگیاں ہیں وہ ٹریک سے اتنی ہیں باقی سے بوگیاں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں لیکن وہ بھی بوگیاں جو ہے جس طرح سے حاصل پیش آیا ہے لاشیں بکھری ہوئی ہیں پتری پر اسی طرح بوگیاں بھی پتری پر ہی بکھری ہوئی ہیں کچھ جو ہے ٹریک سے ڈی ریل ہو گئی ہے وہ نیچے گری ہوئی ہے اس حوالے سے انسامیہ کی جانب سے کوئی جو فگر ہے وہ تحضیق فگر نہیں بتا جا رہی ہے ڈی سیو ریلویز وہ بھی ابھی تک جائے وکو پر نہیں پہنچے نہ ہی ڈی سیو ریلویز سکھر وہ جائے وکو پر پہنچے ہیں ہم بار بار ان سے رابطہ کرنے کی تو ان کا یہی موقع سامنے آ رہا ہے کہ ہم راستے میں ہم پہنچنے والے ہیں تو وہ تحضیق نہیں کرے نہ ہلاکتوں کی تحضیق کرے ہیں نہ ہی حادثے کی وجوہ بلکل ساحل اور اور جو ابھی تک کا ہم نے ڈی سیو ریلوی محمود الرحمان صاحب کا بیان دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ریلیف ٹرین کو جائے حادثہ کی جانب روانہ کرے ساتھ رہیے گا ارشاد ہرائی ہمارے نمائندہ ہمیں جوائن کر چکے ارشاد آپ کے پاس کیا تازہ ترین اطلاعات ہے پہلے تو وہ بتائیے گا بلکل مقامی انتظامیہ فوج اور رینجز کی مدد طلب کر لی گئی ہے کچھ دیر میں پاک فوج اور رینجز وہاں پہنچ رہی ہے دوسری ابھی تک لاشیں جو تنسم بتائی جاری ہیں وہ پندرہ لاشیں اسپطال منتقل کر دی گئی ہیں کچھ لاشیں ابھی بھی وہاں پر فسی ہوئی ہیں جن کو نکالنے کے لیے کٹر وغیرہ نہیں ہیں جو کٹر وغیرہ گئے تو مزید لاشوں کو نکالا جائے گا دخمیوں کی تعداد ہے وہ تقریباً بتائی جاری ہے پچاس سے زائد افراج شدید دخمی ہے جو ابھی تک پسے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا ارشاد آپ بتا رہے ہیں کہ پندرہ لاشوں نے جنہیں نکال کر اسپطال روانہ کر دیا گیا ہے کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توٹل ہلاکتے جو ہیں جو توٹل لوگ جانبھاک ہوئے ہیں اسپطال منتقل کیا گیا ہے وہ اور جو ایک تعداد آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے